آنیا میں نے ایک فیصلہ کیا ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں جو بات ممکن نہیں ہے اسے بار بار کیوں تو ہراتے ہو اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تمہارے کا غیر نہیں رہ سکتا ہوں اور پھر بھی یہ سب کہہ رہی ہو تم کس میں ٹیکے بنے ہو جو بات ممکن نہیں ہے اسے بار بار کیوں تو ہراتے ہو آنیا میں نے ایک فیصلہ کیا ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں ہمیں کسی کی رضا مندی کی ضرورت نہیں میں تمہیں پہلے اس کے لئے انکار کر چکی ہوں آنیا اس سب میں میرا کیا خصور ہے تمہارا سب سے بڑا خصور یہ ہے کہ تم تائی امی کے بیٹے ہو وہ میرا سایہ بھی تمہارے ساتھ برداشت نہیں کریں گی حمزہ وہ تمہاری امی ہے تمہیں ان کی بات ماننی چاہیے تمہیں ان کی بات ماننی چاہیے اتنی بے درد ہوتا اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تمہارے کا خیر نہیں رہ سکتا ہوں اور پھر بھی یہ سب کہہ رہی ہوں تو میں اور کیا کہوں وہ بار بار میری ذات کی نفی کرتی ہے اور تم کیا چاہتے ہو میں تمہارے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل پڑوں ہانیا ہمارے پاس نکھا کا آپشن ہے میں ایسا کبھی نہیں کروں گی ٹھیک ہے پھر میرے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے میں یہ ملک چھوڑ کے ہمیشہ کے لئے جا رہا ہوں کہاں رہ گئے تھے کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے کچھ نہیں باہر تھا کیا بات ہے کچھ ہوا ہے ابھی بھی کچھ ہونا باقی ہے وہ تم اس لڑکی کے لئے کب تک خود کو تکلیف دیتے رہو گے ساری تکلیفیں ختم ہونے والی ہیں فکر مت کریں کیا مطلب ہے اس بات سے تمہارے ہو کیا کرنے جا رہے ہو تم کچھ نہیں امی میں نے وہ امائی اور شیزہ کو فون کر کے بلایا وہ لوگ تھوڑی دیر میں آنے والے ہوں گئے کیوں خیریت انہیں کیوں بلایا ہے جب وہ آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کھانے پر تھوڑی دیر ان کا ویٹ کر لیں میں نے ان دونوں سے کہا کہ کھانا ہمارے ہی ساتھ کھائے آپ نے ہمیں اس طرح کیوں بلایا ہے تم دونوں یہاں امی کے پاس آگے رہ سکتے ہیں کیوں آپ کہیں جا رہے گیا ہم میں انگلن جا رہا ہوں یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس لڑکی کی خاطر اپنی ماں کو تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں اب تنہا کہا ہوں گی ہمائی اور شیزہ ہوں گے آپ کے پاس تنہا تو میں رہوں گا ساری زندگی سزا دے رہے ہو نا مجھے ہانیا کو نہ اپنانے کی اب تم چلے جاؤ گے پتہ نہیں کب آؤ گے تمہاری شادی کی عمر بھی نکل جائے گی کیا میں کبھی بھی اپنے پوتے پوتیوں کو نہیں کھلا سکوں امی یہ خیال تو پر دل سے نکالی تھی جہانیاں سے شادی کرنی تھی جہانیاں کیا وہ تو ہو کوئر نہیں میں کیسے روک سکتی ہوں کچھ سوچ کے ہی اس نے فیصلہ کیا ہوں گا انھیں صرف تم روک سکتی ہو اور وہ کسی کے کہنے سے نہیں رکیں گے اپنے پہلی یہ اتنے الزامات ہیں تم ایک اور لگوا دو تمہاری وجہ سے ہی تو جا رہے ہیں وہ میری وجہ سے میں نے کہا ہے اسے جانے کو پیس میرے بھائی سے نکاح کر لو بات میں سب ٹھیک ہو جائے گا امی بھی یہی غلطی کی تھی میری ماں نے لوگ بھول گئے ان کی غلطی اس ایک غلطی کی وجہ سے میری ساری زندگی ایک گالی بن گئی ہے ایسے تالوں سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا لوگ ان کا جینہ حرام کر دیتے ہیں کوئی انہیں خبول نہیں کرتا سارے زمانے سے وہ مو چھپاتے پھرتے ہیں میری طرح لوگ سب بھول جاتے ہیں کسی کو کچھ یاد نہیں رہتا پلیز میں سونے جاری میں فون رکھ رہی ہوں ہانیا پلیز مانگل رات آٹھ بجے صرف خین انٹرٹینمنٹ پر